موسیقی موسیقی میں نے پہلی دفعہ سنا ہے میں نے خود پہلی دفعہ سنا رہا ہوں تو اب یہ پہلے ویڈیو دیکھیں گے تب ہی آگے کچھ بول پائیں گے تو کانون کرتے ہیں 3 2 1 سٹارٹ آج یہ مندر ہے موسیقی موسیقی یہ مندر ہی ہے موسیقی موسیقی ایک بڑا مندر ہے موسیقی ہندو کا ایک کام ہمداباد سے 43 کلومیٹر دور اچھا ہمداباد سے دور جھولا سن اور سر بھی ہندوز کا ہی گاؤں ہیں اور دادہ سنگ کا ہند ہوگی ہے انترک شیاتری سنیتا ویلیمز کا پیترہ گاؤں ہیں جھولا سن گاؤں میں ہے ایک بھوے مندر اور اسی مندر میں ہے ڈولا ماتا اچھا پوچھا گھر ایک مسلم مہلہ تھی یعنی ہندووں کے مندر میں ہوتی ہے مسلم دیوی کی پوچھا اچھا واہ یار دیش بھر میں ہندو مندر تو آپ نے بہت دیکھے ہوں گے لیکن اس دیش میں ایک ایسا مندر بھی ہے جہاں پر مسلم دیوی کی پوجا ہوتی ہے اچھا 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 موسلمان اندو سب مل کے انسیوہ پوجا کرتے ہیں اچھا اچھا جتنا جذبہ ہے ہوں پہلو سو سو مسلمان آتے ایک طرف راج نیتہ دھرم کے نام پر لوگوں کو بات کر اپنی راج نیتک روٹیاں سے کہیں تو وہیں دوسری اور گجرات کے میسانہ زلے کے جھولاسن گاؤں کا یہ دولا مندر ہندو اور مسلمان اکتا کا پرتیق ہے جہاں نا صرف ہندو بلکہ مسلمانوں کی بشرت دا ساف جلگتی ہے جھولاسن گاؤں میں یہ اکلوتا مندر ہے بیچ میں دولا ما کا پتھر کا ینتر ہے اور داہنی طرف دولا ما کی مورتی جتبائی طرف سدھیشوری ماتا کی مورتی ہے دولا ما کا اس بھبے مندر کی مورتی سے لے چمتکاروں کی کئی کہانی ہے اور سوال بھی صرف ہندووں کے گاؤں مسلم دیوی کی پوجا کیوں ہوتی ہے ہندو کے مندر میں مسلم دیوی کی ستھاپنا کیسے ہو کیا مسلم دیوی کی پوجا کرنا یہ پتہ لگنا جائے ہندووں کے مندر میں مسلم کس طرح سے پوجا کرتے ہیں اکٹھے آتے ہیں ہندو کے مندر میں مسلم دیوی پر کیا پساچھا لیکن سب سے بڑا جبا ہے یہ پتہ لگے ہیں نا اس میں دیوی کی ویڈیو صحیح کا یہ عجیب بات ہے نا اچھا جو پوجا رہی ہیں یہاں کے وہ بتائیں گیا مسلم ہے ویسا ہمارے پورکھے کہا کرتے تھے گاؤں آج سے قریب ناو سو بیالیس ساہ تب سے یہی بات ہو رہی ہے اوہ بھائی اتنا ہم پہلے زائر ہے مسلم دیوی کے ہندووں کے مندر میں اس تھاپنا سے جڑی کوئی کہانی ہے ہم نے بھی وہ کہانی سنی پوجاری دریشت پان جا سے یہ جو دولا ماتا جی ہے وہ ستھی ماتا ہے سات سو ساڑے سات سو سال ہو گئے یہاں سے گجر رہی تھی تب یہ پورا جنگل ویستار تھا ایک تم تو اس ٹائم اچھا اس ٹائم پہ جنگل ہی تھے راجہوں کا راج چل رہا تھا نوابوں کا تو وہ لوگ ان کے پیچھے پڑے آہ بلکل راجے تھے اس میں رکھو مہت کرتے ہیں وہ یہاں کے برکت کا جو پیڑ تھا اس میں آ کے چھپ گئی تو پھر جو یہ ستے سری ماتا ہے سدی ماتا اچھا ان کو انہیں بولا کی مئیہ میری رکشہ کرو یہ لوگ میری عجت تو لے جائیں گے داگینا بھی لے جائیں گے کمال ہے یا انہوں نے بجایا ہے دو دولو ماتا تھی وہ پھول کا دڑا بن کے اندر وہ پیڑ میں سما گئی گاؤں والوں کا کہنا کہ دولا ماں کا شریر پھولوں میں بدل گیا تھا جسے چمتکار مان کر لوگوں نے ان کی پوجا کرنی چنک کرنی تب ہی سے یعنی کنی سب سال سال اچھا ہندو مندر میں جس طرح ہوا ہے مسلم دولا ماں تا کی پوجا ہوتی ہے جسے سترہ سال پہلے گاؤں والوں نے اپنے پیسے سے ایک بھاوے مندر کا روپ دیا پہلے یہاں اسی ینتر کے اچھا بہت بڑی بات ہے لیکن مندر میں مسلم دیری کی مورتی کیسی ہوں میں کہا جاتا ہے اس کو لے کر بھی دولا ماں تا نے سپنے میں آ کر اپنے بھکت کو اپنا ہی روپ بتایا تھا اچھا دولا ماں تا جنہوں نے سپنا دیا کہ ایسا میرا روپ ہے تو ایسے مورتی اب بناو جیسے ماتا جی نے روپ دیکھا ہے سپنے میں ایسے مورتی بنائی اسی جھلاسن گاؤں پرجا پتی بہت 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 بلکی لوگ بانتے ہیں کہ یہاں آنے والوں کی ہر مراد پوری ہوتی ہے موسیم دیوی کی پوجا یہاں ہندو پوجاری ہی کرتے ہیں اور پرجا پتی بتاتے ہیں کی گاؤں بھر کے لوگوں کی آس تھا دولا ماتا کے ساتھ کیا بات ہے یہ دیکھو نا لوگ آ رہے ہیں جو آ رہے ہیں مسلم بھی آتے ہیں دو بھی آتے ہیں جو ہی بازہ رکھتے ہیں کچھ بھی کام کی تو وہی ماتا جی کی سردہ جے پھونہ ہوتی ہے ماتا جی کی امرے پر بہت دیا ہے پورا گاؤ کی اس کی اوپر سایا ہے پورا گاؤ کی اس کی اوپر پھروسہ ہے اور اسی آس تھا کے ساتھ چمتکار کے کئی قصے جڑے ہیں پوجاری دینیش پانڈیا بتاتے ہیں کہ مندر کے بھگل میں بنے تالاب آج تک دولا مات کی شکت کی وجہ سے کوئی دوبا نہیں ہے آج تک کوئی دوبا ہی ہے بھر کئی چمتکار جڑے ہیں کیسی کانی میں جاہاں اس میں کئی بار کتنے بھی چھوٹے چھوٹے بچے گیر گئے آج تک کوئی اس میں دوبا نہیں ہے کوئی مرا نہیں ہے زندہ نے بچیر چمتکار کی بات آتی ہے تو پاتال سے انترکش تک دولا مات کے پرطاپ کا ذکر ہونے لگتا ہے کہا جاتا ہے کہ دولا مات کی شکتی نے ہی اسی گاؤں کی اور دنیا میں ہندوستان کا نام روشن کرنے والی انترکش یاتری سنیتا بیلیمز کی انترکش میں جان بچائی تھی اچھا اچھا اس کا جو سپیس سٹل تھا جو گئی تھی آوکاس میں تو اس کے اندر کچ ہو گیا تھا کھرا بھی جو واپس آر نہیں سکتی تھی اگر واپس آتا سٹل اس کا تو اس میں سوریا کے پاس سے نکلنا ہوتا ہے تو اس کی گرمی سے وہ جل جاتا تو اس ٹائم میرے چاچا کا اوڈر سے پون آیا کہ ایسا ہے تو اس کے لئے ماں سے کچھ منت مانگو پھر دولا ماں سے منت مانگی تو ایک اپتہ بھی نہیں ہوا اور وہ سائی سلامت آ گئی پھر اس کو یہاں لا کے درسن بھی کروائیں بھائی زبردہ انترکش سے سکوشل لوتکر سنیتا مندر کے درسن کے لئے بھی آئی تھی کیا بات ہے دوسری بار بھی جد سنیتا انترکش جلوٹی تو مندر آکا دولا ماں کی پوجا کی تھی گاؤں کے مہش بھائی بتاتے ہیں کہ انترکش میں جب مشکل آئی تو سنیتا کے اخند جو اسی مندر میں جلائی گئی تھی دو دفعہ آ چکی ہیں بہت کچھ ہے نا یا بہت بنتا بھی اپنے کیسے آنا ہے یا دو بار ادھر آ چکی ہے یا یہ مندر میں سنیتا ویلیمز کا جو اوپر ہوا تھا سنیتا کیلئے 24 کلہ کی دن رکھی تھی پھر بعد میں اچھے ہوکے وہ سیدھے ادھر جولا سرم آکے ماتا جی کے درسن کیے دے لوگوں کے بیچ اتنی مانتہ ہے کہ نہ صرف ہندو بلکہ مسلمان بھی یہاں درشن کے لئے پہنچتے ہیں اور نہ صرف درشن بلکہ پوری طرح سے ہندو ریتی ریوات سے یہاں پر پوجا بھی ہوتی ہے اور لوگ جو مانتہ ہیں اور جو مانتے مانگتے ہیں وہ ان کی پوری بھی ہوتی ہے بلکم سہیکہ تو یار ادھر ہوئی یہ ویڈیو ختم یار مطلب کہ سین ایسے ہوا تھا کہ مطلب کہ سات سو آٹھ سو سال پہلے کی یہ بات ہے بلکم مطلب کہ تب راجوں کا دور جب یہ جو جو ڈولم آئے یہ مطلب تھی یہ مسلم تھی بلکم چی کہ تو یہ ایک وہ وہ پیڑ تھا بہت بڑا وہاں پر بھی چھپ گئی تھی یہ وہ باگتی باگتی آئی ہیں ان کے پیچھے لگی ہوئے تھے مسلمان یا کوئی بھی لگ سکتا ہے باہت راج مہ راجے لگی ہوئے تھے اس کو طلب کیا وہ پیڑ کے درخت کہ آ کے نیچے بیٹھ گئیں اور پھر جو یہ یہاں پہ ایک اور جن کی مورتی ہے ان کو انہوں نے ان سے پر مانگی کہ بھائی میری آپ پہ فاصل کریں بلکم تو بھائی ان کی فاصل کے مطلب ان کا جو روب تھا وہ ایک پھول کی شکل میں ہو گیا تھا پھر اس کے بعد وہاں پر لوگوں نے مطلب کہ ان کو پھول کے مطلب کہ جس طرح سے انہوں نے کہا چمکار آیا پھر اس طرح سے ان کی پوجہ ہونے شروع ہو گئی اور جب لوگوں نے سوچا کہ بھائی اب ان کی ہم لوگ مطلب کے مورتی کس طرح سے بنائیں مطلب ہمیں تو نہیں پتے ان کی کیسی لگتی تھی پھر مطلب ان میں ایک بندے کو یہ آئی اور بتایا یہ میرا روح ہے تو آپ اس طرح سے مورتی بناو اور پھر اس طرح سے مورتی بنائیں گے پھر آج تک اس کی پوجہ ہوتی ہے اور چمکار ان کے آپ دیکھو چمکار کو تو چھوڑیں مطلب ہندو مسلمان دونوں آتے ہیں دیکھو نو جات میں تو یہ سوچتا ہوں پھر ان کا مندر بھی تعمیر ہوا ہے باہر سے روپ پیسہ بھیجتا ہے مسلمان بھی بھیجتے ہیں ہندو بھی بھیجتے ہیں ستارہ سال ہو گئے ہیں کہ اس مندر کو بنے کتنے ستارہ سال آئے تھے ان کو مندر کو روپ دے دیا گیا پہلے اس طرح ہوگا چھوٹا موٹا سا کچھ ہوگا لیکن ابھی بڑا بنا دیا گیا اور وہ ہی دیکھ لو سنیتے جو اوپر گئی تھی اس کہاں راکٹ میں کوئی شٹل میں مسئلہ آ گیا تھا دو دفعہ آ جو گئی ادھر پھر وہ دو دفعہ بھی آئی ہیں ایک دوزر سات میں ایک دفعہ دوزر یارہ یا تیرہ میں آئی تھی اندازہ لگا بھائی وہ اس کو کیا لگے وہ امریکہ میں بیٹھی گئی امریکہ سے دیکھو نا سا شا سا میں کام کرتے ہیں وہ دیکھو یہاں پہ انڈیا کے اندر آ کے اس مندر کے اندر سپیشل آئی ہیں اور انہوں نے پریے مانگی ہے بلکل کوچھ ان کا قبول ہوا ہے نا وہ دیکھو نا وہ مندر کے پجاری نے پریے مانگی تھی نا کہ ان کا شٹل آ جائے در کیونکہ اس میں خرابی آ گئی تھی آپ کو پتہ کام خراب ہو گیا تھا پھر ساتھ ایک ندی ہے نال طلاب ہے اس میں ابھی تک کوئی بچہ نہیں ہوئی جا کوئی ایسا بچہ نہیں ہوئی کوئی ڈوبائی نہیں ہے بچہ نہ ہو یا جو بڑا بھی ہو وہ بھی نہیں ڈوبا ہو اس کے اگر کوئی گہری ہوتی ہے گہری ہوتی ہے تو پھر زہر سی بات ہے آپ کو پتہ ہے پھر ڈوبنا تو وہاں پہ نشے تو ہو جاتا ہے اس کو تیرین آئے ہو پھر یہ دیکھو کہ ایسا چمکار ہے ادھر کوئی ڈوبتا بھی ہے تو ڈوبتے ہی نہیں ہیں گہری بھی تو مطلب کہ بچی جاتا ہے یہ ایسا گاؤں میں وجہ دے کوئی مسلمان ہے یہ نہیں ہے سارے دوئی پھر بھی مسلمان کتنی محبت ہے ہوتا اس کو کہتے اکتا بھائی تو یار آپ لوگ بتائیں آپ کی کیا تھوٹ ہیں ادھر ویڈو ختم کرتے ہیں اپنا بزدہ خیار رکھنا تو بائی